لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیٹمین ایک کیس کو فالو کرتا ہوا جا رہا ہے وہ کیس یہ تھا کہ ایک شخص چوک کی مدد سے پورے گوٹھم میں لائنز رو کر رہا ہے اور جب وہ ساری لائنز کو کمبائن کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بیٹمین کے لاش ہے تو اس کیس کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس کے ماں باپ کو مارا گیا تھا اور وہاں پر اسے بچہ نظر آتا ہے جب وہ اس بچے کے پاس جاتا ہے تو بچہ اسے گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے اب آگے بروس وین کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ہسپٹل میں بندہ ہوا پاتا ہے اور اس کے کان کے پاس مکھی بززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور تب ہی بروس کو ایک جانی پہچانی ہنسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میسٹر بروس خدا کا شکر ہے آپ اٹھ کے تو بروس اسے دیکھ کر سب سے پہلی بات کہتا ہے تمہیں تو میں جانتا ہوں تمہیں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے یہ کینن مجھے آپ جانتی ہوں گے میں آپ کا ڈاکٹر جو ہوں کتنے سالوں سے میں آپ کا علاج کر رہا ہوں تو بروس حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے میرا علاج چل رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں ہاں علاج چل رہا ہے نا آرکم اسائلم میں پچھلے 20 سال سے تو بروس یہ سنتے ہی حیران ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر بروس سے کہتا ہے کہ آپ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے بے چین ہیں لیکن سب سے پہلے میں اس شخص کو بلاؤں گا جس نے آپ کے ٹھیک ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا ہے اور وہ یہ کہہ کر ایلفرٹ کو اندر آواز دیتا ہے اور ایلفرٹ کو دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے کیونکہ بروس کو یہ لگنے رہتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ سچ تو نہیں کہیں وہ پاگل تو نہیں ڈاکٹر ایلفرٹ سے کہتا ہے کہ ابھی یہ صرف خوش میں آیا ہے ابھی پوری طرح ریکاور نہیں ہوا کچھ دن لگیں گے اس کو ریکاور ہونے میں تو بروس ایلفرٹ سے کہتا ہے ایلفرٹ یہ سب کیا چل رہا ہے مجھے یہاں سے نکالو اور جلدی سے گھر لے کے چلو تو ایلفرٹ کہتا ہے میں ضرور لے کے چلوں گا تمہیں میرے بچے لیکن پہلے پوری طرح ٹھیک تو ہو جاؤ اور ویسے بھی جو تم نے کیا تھا اس کا دکھ ہمیں بھی ہے اور تمہیں بھی ہے اور گاؤتھم میں اب کوئی بھی شخص تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہر آرہا سب جانتے ہیں کہ تمہارا اس ٹم دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا یعنی سب لوگوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو بروس کہتا ہے کہ کیا کس چیز کی بات کر رہے ہو کس چیز کے لئے لوگوں نے مجھے معاف کر دیا ہے تو ایلفرٹ کہتا ہے کہ اوہ لگتا ہے تمہیں سب کچھ بھول گیا ہے یا تم یاد رکھنا نہیں چاہتے کہ جب تم نے اس کرائم ایلی میں اپنے ماں باپ کو گولیاں مال کر مار دیا تھا تو بروس یہ سنتے ہی زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ایلفرٹ کو بھی اس کی اس بات پر غصہ آجاتا ہے اور کہتا ہے بس بس کر دو بروس بہت ہو گیا تمہارا اور وہ پردہ ہٹ آتا ہے اور اس کے پیچھے اور بھی ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں جن کی شکلیں کافی فیملیر لگتی ہیں آپ لوگ اگر وار کریں تو آپ کو بھی ایڈیا ہو جائے گا کہ وہ کون کون ہیں تو ایلفرٹ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ سارے لوگ یہ سب یہاں پر تمہاری مدد کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے لیکن تم ہو کہ ان کو ہی اپنا دشمن بنایا ہوا ہے کسی کو جوکر اور کسی کو ریڈلیر کا نام دیا ہوا ہے سب یہاں پر تمہارے دوست اور تمہاری مدد کے لیے ہیں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے بروس کہ تم سچائی کا سامنا کرو اور مان لو کہ تمہارا دماغی توازن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد وہاں پر کھڑا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایلفرڈ ابھی اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں ابھی اس نے صرف ہوش سنبھالا ہے ابھی سب کچھ اسے یاد بھی آئے گا اور یہ پہلے جیسا بھی ہو جائے گا تو ایلفرڈ ڈاکٹر سے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں خیر میں اب یہاں سے چلتا ہوں اور وہ اپنی ہیٹ پہن کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو بروس کہتا ہے پلیز پلیز ایلفرڈ تم مچ جاؤ پلیز پلیز مچ جاؤ مگر ایلفرڈ کہتا ہے میں آؤں گا بروس جلد ہی آؤں گا اور ایلفرڈ یہ کہہ کر وہاں سے چل جاتا ہے اور پیچھے سے بروس کو بیہوشی کا انجیکشن دے کر سلا دیا جاتا ہے جب بروس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بند سے کمرے میں پاتا ہے جہاں پر وہ دیواروں میں کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے تو اسے وہاں پر وہ ڈائنسور اور وہ سکہ ملتا ہے جو کہ اگر آپ غور کریں تو اس کے بیٹ کیو میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ ایکچلی وہ اس کمرے میں رہتا تھا اور اس کے پاس یہ ڈائنسور اور سکہ تھا اور اس کمرے کو اس نے بیٹ کیو کا نام دیا ہوا تھا اپنے خیالوں میں اس کے کچھ دنوں بعد ایلفرڈ دوبارہ بروس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ کافی دن ہوگے تمہیں ہوش میں آئے ہوئے اب تو تمہیں یہ سب ایکسپٹ کر لینا چاہیے تو بروس کے سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس فائٹنگ سکلز کہاں سے آئی اور مجھے اتنی زیادہ لینگویجز کیسے سمجھ آتی ہیں اگر یہ سب سچ ہے تو تو ایلفرڈ کہتا ہے پھر وہی بات اس بات کو میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ تم نے ساری لینگویجز آرکم کی لائبریرین سے سکھی ہیں جس کا نام میس ایلیٹ تھا اور فائٹنگ سکلز تم نے جنگیزیم میں سکھے آرکم کے ڈاکٹرال گول سے جس کو بعد میں تم نے پانی میں ڈبا کر مار دیا تھا اس کے بعد ایلفرڈ کہتا ہے خیر میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے تمہارا فائدہ ہوگا یا نقصان لیکن مجھے پوری امید ہے کہ فائدہ ہی ہوگا تو وہ نیچے سے اس کا سوٹ اور اس کا ماسک اٹھا کر اس کو اوپر کے طرف دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ رہا تمہارا بیٹ بین یہ وہی دوسری پرسنیلٹی ہے جو تم نے یہاں پر ہسپٹل میں بنائی ہوئی ہے یہ سوٹ تمہیں کئی سالوں تک پہنایا گیا اور یہ جو ماسک ہے یہ تمہیں شاک تھرپی کے دوران پہنایا جاتا تھا تو بروس اس ماسک کو پکڑ کر کہتا ہے تو کیا میں جو پوری زندگی جی رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا تو ایلفرڈ کہتا ہے ہاں اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے ایکسپٹ کر لو اور میرے ساتھ گھر چلو تو بروس ایلفرڈ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ یہ سوٹ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ایلفرڈ اسے وہ سوٹ دے دیتا ہے تو اس سب کے کچھ ہی منٹوں بعد بروس وہ سوٹ پہنتا ہے ماسک پہنتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بیٹ بینٹ کی شکل میں تو وہاں پر سارے گارڈز اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا تھرڈ فلور پر پانچویں فلور پر دسویں فلور پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے سامنے آنے والی کوئی بھی رکاورٹ کو وہ اچھا خاصا پیلتا ہوا جا رہا ہے اور بلاخر وہ اب بارویں فلور پر پہنچ چکا ہے اور اس سے اوپر کوئی فلور نہیں ہے تو ایلفرڈ اور باقی ڈاکٹرز بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں تاکہ اسے پگڑ سکیں تو بروس ایلفرڈ سے کہتا ہے میں تمہاری گیم سمجھ چکا ہوں مجھے تمہارا راز پتا چل چکا ہے تو ایلفرڈ باقی ڈاکٹرز کو اشارہ کرتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میں یہاں سے سنبھال لوں گا تو وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان سب کے جانے کے بعد ایلفرڈ بیٹمین کے پاس آتا ہے اور بیٹمین ایلفرڈ سے پوچھتا ہے کیوں کیا تم نے یہ سب تو ایلفرڈ کہتا ہے تم سچ جاننا چاہتے ہو تو سنو اس سے باہر اب کوئی دنیا نہیں ہے نہ ہی کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی گاؤتم ہے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اس لئے میں نے یہ آخری کوشش کی ہے تاکہ تمہیں اس سب سے بچا سکوں تو بیٹمین حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا تو ایلفرڈ کہتا ہے اس سے اب فرق نہیں پڑتا فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ تم اب ٹھیک ہو اور میرے پاس ہو اور اب یہ چھوڑ دو بیٹمین والا کام کیونکہ نہ ہی کوئی گاؤتم ہے اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی زمیداری ہے کسی کو بچانے کی اور اسی لئے میں نے سب یہ جھوٹ رچا تاکہ تمہیں کبھی پتا نہ چل سکے کہ باہر کیا چل رہا ہے اب تمہاری زندگی میں کوئی مشن نہیں ہونا چاہیے سوائے ایک کے اور وہ ہے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سروائیو کرنا تو بروس ایلفرڈ کی طرف مرتا ہے اور اس کے پاس جا کر اس کا ماسک اتارتا ہے جو کہ ایک ڈیجیٹل ماسک تھا تو بروس کو یہ بھی کہتا ہے کہ وین مینن پاس ہی ہے وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اصلی تو نہیں ہیں روبوٹس ہیں لیکن وہ اصلی ہی فیل ہوتے ہیں تم میرے ساتھ وہاں چلو ہم اپنی زندگی وہاں پر گزاریں گے لیکن بروس اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے ہو میں یہ سب چھوٹ کر نہیں جا سکتا تو بروس اپنا ماسک اتارتا ہے اور ایلفرڈ سے کہتا ہے ایلفرڈ تم اتنے بڑے ہو چکے ہو لیکن میں بڑا کیوں نہیں ہوا میں ابھی تک ینگ اور سٹرانگ کس طرح ہوں تو ایلفرڈ کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ بتا تو دوں لیکن مجھے پورا یقین ہے اس سے تمہیں افسردگی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہاں وقت آنے پہ تمہیں سچ خود ہی پتا چل جائے گا لیکن جانے سے پہلے میرے ایک چھوٹا سا کام کرو گے تو بیٹمن کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں تمہارے لئے جان بھی حاضر ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ اپنے بچے کو گلے لگا رہنے گا جس کو میں نے بچپن سے پال پوست کر بڑا کیا ہے اور پھر وہ گلے ملتے ہیں اس کے بعد بیٹمن ریت میں سے اوپر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے اب وہ ریت میں کیسے پہنچا یا یہ اس بلڈنگ کے اوپر ہی ریت تھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہ ہی انہوں نے بتایا ہے لیکن وہ جب ریت میں سے نکلتا ہے تو آس پاس اسے تباہی تباہی نظر آتی ہے کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے ریت کے اور وہاں پر کسی نے ایک لالٹین ٹانگی ہوئی تھی تو بیٹمن اس لالٹین کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو اس میں اسے ایک سر نظر آتا ہے اور وہ کسی اور کا نہیں جوکر کا تھا جیسے ہی بیٹمن اس لالٹین کو پکڑتا ہے تو جوکر کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنے سامنے بیٹمن کو دیکھ کر ہستا ہے اور کہتا ہے میرا دوست بیٹمن مجھے پتا تھا تم میرے لئے ضرور آوگے تو بیٹمن اسے پوچھتا ہے تم صرف سر کے ساتھ کیسے زندہ ہو تو جوکر کہتا ہے پتا نہیں مجھے کیسے زندہ ہوں اور تم کیسے زندہ ہو خیر اس سے فرق نہیں پڑتا اب تم آگئے ہو میرے لئے یہی کافی ہے اس کے بعد جوکر بیٹمن سے کہتا ہے لطیفہ سنو گے میں سناتا ہوں تمہیں سنو گے ناک ناک تو بیٹمن کہتا ہے کہ میں پچھلے دس سالوں سے یہاں پر پڑھا ہوا ہوں اور ان ٹیوبز کی مدد سے آکسجن لے رہا ہوں اور تب ہی وہاں پر ایک دم سے بجلی چمکتی ہے تو جوکر کہتا ہے یہ سپیڈ فورس کے طوفان ہیں یہ بہت ہی زیادہ خطرناکے ہیں تمہیں جلدی سے کہیں کور لینا ہوگا تو جوکر بیٹمن سے کہتا ہے تم جانے لگے ہو تو پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جو بیٹس کیونکہ اگر جیسے ہی مجھے کوئی بھی بات یاد آئے گی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا ساری ڈیٹیل سمجھاؤں گا تو بیٹمن کہتا ہے اچھا اچھا اپنا مو بند رکھو اور وہ اس لیم کو اس کنڈی سے اتارتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے اپنے پاس اور وہاں سے جانے لگتا ہے وہ اس کو پکڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو جوکر کہتا ہے چل دیئے دو دوست ایک لمبے سے ایڈوینچر پر ہے نا بیٹس ایسے ہی ہے نا ہم دونا دوست ہی ہیں نا تو بیٹمن کہتا ہے میں نے تمہیں کہا ہے اپنا مو بند رکھو اور وہ چپ چپ چلنے لگتا ہے وہاں سے اور یہاں پر ہماری بیٹمن دن لاس نائٹ آن ارت کے اپیسوڈ ٹو اینڈ ہو جاتی ہے اب اگر آپ نے کسی نے نوٹس کیا ہو تو ہم نے اینڈ پر دیکھا تھا کہ سپیڈ فورس کے طوفان چل رہے ہیں اب سپیڈ فورس کا مطلب ہے کہ جو چیز لوگوں کو پاور دیتی ہے تیز بھاگنے کے لیے اب سپیڈ فورس کے طوفان چل لے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیڈ فورس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا اگر کوئی کنٹرول نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ فلیش نہیں ہے کیونکہ فلیش کنٹرول کرتا ہے میں اس لیے اگر دیکھا جائے تو اب جب میں کنٹرول کی بات کرتا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کنٹرول کرتا ہے بلکہ اسے وہ بیلنس رکھتا ہے تاکہ سپیڈ فورس آؤٹ آف کنٹرول نہ جا سکے تو اگر آؤٹ آف کنٹرول یہ جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلیش یہاں پر نہیں ہے کیا پتہ اگر فلیش ہو کسی اور وجہ سے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہو خیر یہ تو ہمیں فیوچر میں آنے والے جو ہیں ایشیوز انہی سے پتہ لگے گا تو امید ہے آپ کو یہ والی اپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے آپ کو یہ پسند آئی ہے